بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to IT4 Solutions اسلام علیکم ویورز اس طرح کی مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں In this video I'll discuss about return statement in python functions that return some values I'll discuss about them So let's get started open up your python تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے functions جو کوئی نہ کوئی value کو return کرتے ہیں یہ return statement کو کیسے use کرتے ہیں python میں تو very simple ہے کوئی آپ کے پاس کوئی functions ہے اگر آپ نے ہماری last video نہیں دیکھی تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ پہلے آپ functions اور then اس کے بعد passing parameters تو functions کی ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو functions کے بارے میں concepts پہرا clear ہو جائیں اور اس کے بعد اس ویڈیو کو آپ follow کریں ہم لوگ different functions ہمیں بنائے تھے ہم نے last video میں بھی دون میں ہم لوگ کیا کر رہے تھے کوئی نہ کوئی value pass کر رہے تھے تو وہ ان پہ کوئی processing کر رہے تھے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ functions processing کر کے کوئی نہ کوئی value ہمیں واپس return کریں جسے ہم کسی بھی purpose کے لئے use کر سکتے ہیں like اس پہ ہم لوگ different conditions کے use کر سکتے ہیں ہم لوگ calculations perform کرنا چاہتے ہیں یا کوئی function ہمیں ہم لوگ value دیتے ہیں وہ میں کوئی نہ کوئی value return کرے تو اس scenario میں لوگ کیا use کرتے ہیں return statement کو use کرتے ہیں تو اس کا syntax کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اسی طرح ہم لوگ function لکھتے ہیں کوئی بھی میں یہاں بھی لکھتا ہوں def func اور اس کے بعد colon return 5 یہ 5x static value میں اسے یہاں پہ return کروا رہا ہوں آپ جو بھی اس value کو یہاں سے return کروائیں گے اسے آپ print کر سکتے ہیں like میں یہاں پہ رکھتے ہوں print اور print میں call کرتا ہوں میں func کو func return کرے گا مجھے کیا 5 اور وہ 5 کیا ہو جائے گا print ہو جائے گا run کرتے ہیں اس کو تو یہ دیکھیں 5 ادھر سے return آیا ہے تو اس نے کہا کہ یہ simple اس کو print کروا دیا تو آپ return statement کے بعد کوئی بھی value کو return کر سکتے ہیں اب یہ ہم ایک useful function بناتے ہیں جو کہ scare کو find کرے گا ہم لوگ یہاں بھی لکھتے ہیں define find find underscore scare یہ ایک function ہم نے بنایا ہے اور اس کا ایک parameter بھی ہے number ہم یہ ایک function میں آ رہے ہیں جو کہ کرے گا جو بھی ہم اسے number دیں گے اس کا return کرے گا scare میں اب لکھ دیتا ہوں return number multiple number simple as that اب میں اسے call کرتا ہوں find scare اور یہاں پہ میں 5 کو لکھتا ہوں اور print statement میں سے map کر دیتا ہوں تاکہ جو بھی value return میں وہ user کو screen پہ display ہو جائے تو run کرتے ہیں program کو یہ دیکھیں 5 کا scare 25 ہوتا تو یہ ہمیں return کر رہا ہے suppose میں اب کوئی بھی value ہوں پہ اسے 6 دیتا ہوں یہ اس کا scare find out کر کے دے گا یہ دیکھیں 36 return کر کے دے رہا مجھے تو اب جو بھی value یہاں پہ دیں گے اس functions میں وہ ہمیں کیا کرے گی اس parameter میں جا کے store ہوگی اور وہ کیا کرے گا یہاں سے کوئی نہ کوئی value کو return کرے گا آپ without parameter بھی اس کو use کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کر کے دکھایا ہے ابھی ہمیں ایک اور function بناتے ہیں جو کہ values کو sum کرے گا اس کے بعد میں return کرے گا def find sum اور میرے پاس first number ہے یہاں پہ then second number ہے اور میں finally کیا کر رہا ہوں return کر رہا ہوں first number plus second number اور میں نے یہاں پہ colon لکھنے اس کے بعد ہم لوگ اسے call کرتے ہیں یہاں پہ print find sum of 10 کاما 36 یہ 10 جا کے store ہوگا first parameter میں اور 36 جا کے store ہوگا second parameter میں finally جو بھی یہ value میں return کریں گے وہ اس print کی جو print ہمارے پاس predefined function ہے python میں اس کی مطلب سے وہ user کو display ہو جائے گا تو run کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں 10 plus 36 46 آگیا answer تو اس طرح سے آپ لوگ اپنے function سے values کو return کروا سکتے ہیں آپ انہیں different scenarios میں use کرتے ہیں آپ کوئی نہ value functions کو supply کرتے ہیں اور functions ان پہ processing کر کے آپ کو کوئی value return کریں گے اس value کے return ہونے کے بعد آپ different processing کر سکتے ہیں امیدہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھو گا اس طرح کی مزید اچھے اچھی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو like کریں subscribe کریں اور bell icon پہ click کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم بہترون بہترون